موسیقی میں اپنے بہن بھائیوں سے التماث کرتا ہوں خاص کر اپنے قوم کی بیٹھیوں سے التماث کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں اپنے یسو کی صلیب کو تکتے رہیں اور ایسے نجائز رشتوں میں مت پھسے اور ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں ان کا جو رشتہ بائبل کے مطابق نجائز ہے گناہ بلکہ گناہیں کبیرہ ہے یہ بہن ہوگی کسی کی بیٹھی بھی ہوگی کسی کی لیکن میری قوم کی طرفدار میری قوم کی بیٹھیوں اور بہنوں کی طرفدار نہیں ہے نہ وہ لوگ جنہوں نے ان کا نکاح چرچ میں کیا وہ کہنے کو تو شاید خدا کے بہت بڑے بندے ہوں گے لیکن وہ قوم کے لیے اور قوم کی بیٹھیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہیں ایک بروڈکاسٹ مجھے ملی ہے دیکھنے کو سنیتہ مارشل کی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں رشتہ دواج میں بندی ہوں اور یہ جیز رشتہ ہے اہل کتاب میں شایدی کرنا جیز ہے بائبل کے مطابق یہ ایک جیز رشتہ ہے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ نہ تو غیر قوموں کا اپنی بیٹھنیاں دینا نہ ان سے بیٹھنیاں لینا نہ ہموار جوئے میں مت جوتنا بیل اور گدے کا آپس میں کیا مل جوڑ ہے خدارہ ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کریں ان کی باتوں پر مت جانا اور ہمیشہ اپنے یسو کی صلیب کو تختے رہنا ہر قسم کی محبت ہر قسم کی رفاقت سے افضل ہے ہماری یسو کی محبت پالوس رسول نے کہا ہے ہمیں یسو کی محبت سے کون جدا کرے گا بھوک ننگ پیاس یہ ہمیں یسو کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی آج وقت ہم پر مشکل ہے ہماری قوم پر مشکل ہے لیکن ہم نے شارٹ کٹ نہیں لینا ان جیسے لوگوں کا بائی کٹ کرنا ہے ان جیسے لوگوں سے دوری بنانی ہے ان کی باتوں پر نہیں لگنا یسو کے نام میں ہم فتح پائیں گے آج وقت تھوڑا برا ہے لیکن ہمیں یسو کی محبت میں آگے بڑھنا ہے جس طرح سنیتا مارشل نے ایک دنیاوی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے یسو کا انکار کیا اور اس گلت رشتے میں بند گئی اور لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ میں جیز رشتے میں ہوں میں ان کے ماں باپ کی طرف سے بھی پریشان ہوں کہ کیسے یہ لوگ شاید وہ خود کو بہت بڑے خدا کے خادم بھی کہتے ہوں لیکن کس طرح وہ ایک مسیح محبت کو چھوڑ کر ایک غیر قوموں میں شادی کرنے کے لیے رضا مند ہوئے اور ان کی شادی بھی چرچ میں ہوئی اور مسلم طریقے سے بھی ہوئی ایسے مکچر ایسی ملاوٹ خدا کو نہیں پسند خدارہ ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آنا ان کا کہنا ہے کہ ہم کربانی پر بکرے لیتے ہیں اس وقت بھی لے لیا ہے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس کربانی میں اب تو شامل ہوں گی اپنے والدین کو بھی کرنا کیونکہ ان کو بھی شاید مسیح کی محبت اور مسیح کی کربانی کی کا اندازہ نہیں ہے وہ شاید کسی اور کربانی کا بھی انتظار کرتے ہوں گے اسی لئے انہوں نے یسو کی الہی محبت کا انکار کر کے آپ جیسے لوگوں کو پروان چڑھایا تاکہ آپ مسیح کا انکار کر کے ان رشتوں کا انکار کر کے آپ نئے طریقے سے نئی زندگی میں داخل ہوں لیکن وہ نئی نہیں ہے وہ پرانی اور رد کی ہوئی زندگی ہے آپ کی اپنے لوگوں کو مت گمرا کریں میں اپنے بہن بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے پیچھے مت لگنا یہ ایک نجائز رشتہ ہے اور صرف ہماری بیٹیوں کو اکسانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جائز رشتہ ہے لیکہ تاہم میں جائز ہے ہم آپ کو ایسی باتیں کرنے کی اجازہ نہیں دیتے آپ کا ابھی اروج ہے آپ کو کام مل رہا ہے چند سالوں بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس طرح یہ ایسے رشتوں کو پکارتے ہیں تو میرے بینوں اور بھائیوں ایسے لوگوں کا بائی کارٹ کریں اور جسو کی محبت میں آگے چلتے جائیں اور ایسی گلت اور نجائز رشتوں کی ہمیشہ مخارفت کرتے رہیں خدا ہمد آپ کو برکہ دے اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے استعمال کریں شکریہ